ایک عورت اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ کہیں سے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی اچانک محلے میں پڑوسی کے گھر پر رکھی اور پڑوس کے دروازے کو دستک دی اور پڑوسن سے نمک مانگا نوجوان بیٹا ماں کی اس بات کو بڑے غور سے نوٹ کر رہا تھا جب وہ نمک لے کر واپس پلٹی تو اس نے اپنی امی سے کہا کہ امی کل ہی تمہیں راشن لے کر آیا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ اس میں نمک بھی لائے تھا تو جب گھر میں نمک موجود ہے تو پھر آپ نے پڑوس سے نمک کیوں مانگا ماں نے بڑی خوبصورت بات کہی ماں کہنے لگی بیٹا مجھے پتا ہے کہ ہمارے کچن میں نمک موجود ہے لیکن ہمارے پڑوسی غریب ہیں یہ وقتاں فوقتاں ہم سے کچھ نہ کچھ چیزیں مانگتے رہتے ہیں میں نے بھی ان کے گھر سے نمک اس لیے مانگا تاکہ یہ ہمارے ہاں مانگنے میں ہچکچائے نہیں اور ان کا یہ ذہن بنا رہے کہ پڑوسی پڑوسی کی مدد کرتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا اس معاملے میں ہمارا کیا انداز ہے کیا ہم اپنے پڑوسیوں کیا خیال کرتے ہیں اور اگر اللہ پاک نے ہمیں کچھ دیا اور پڑوسیوں نے ہم سے اگر کچھ لیا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہیں ہم اپنی زبان سے یا اپنے انداز سے کسی کو کچھ تکلیف تو نہیں دیتے اللہ پاک نے اگر آپ کو کچھ حیثیت دی ہے اور آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک کا اس میں شکر ادا کریں اور اس کام کو کرنے میں اللہ پاک سے استقامت کی بھی دعا مانگے کہ اللہ پاک نے آج دینے والا رکھا ہے تو ہمیشہ دینے والا ہی رکھے حضرت سیدہ بزر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے مجھے وسیعت کی اور فرمایا جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر دو پھر اپنے پڑوسیوں کو اس میں سے کچھ دے دو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فرما